اس لن ہمارا جب نیکس ٹاپک ہوگا وہ ہوگا کلاسیفیکیشن آف انزائم یہ ہمارے اس چیپٹر کا لاس ٹاپک ہوگا اب یہ جو انزائم ہے اس کی کلاسیفیکیشن کیسے کی گئی ہے اس لن پہلے جب انزائم کی کلاسیفیکیشن کرتے ہوئے اس لن ہمارا جو لاس ٹاپک ہے اس چیپٹر کا وہ ہے کلاسیفیکیشن آف انزائم دیکھیں اس لن کلاسیفیکیشن آف انزائم مطلب کہ انزائم کو نام کیسے دیا گیا ہے اور ان کے کتنے گروپس بنائے گئے ہیں کتنی کلاسیفیکیشن کی گئی ہے اس کے بارے میں یہ ٹاپک ہے اس لن اس ٹاپک کو سمجھنے سے پہلے سب سے پہلے آپ ایک بات یاد رکھے گا کہ جو انزائم ہے اس انزائم کی یعنی کوئی بھی کسی بھی قسم کا اگر کوئی انزائم کا نام دیا جاتا ہے تو اس کی ایک خاص بات ہوتی ہے کہ انزائم کا جو نام ہے اس کے نام کے آخر میں ASE آتا ہے یہ انزائم کی ایک سفکس ہوتی ہے مطلب جو بھی انزائم کا نام ہوگا اس کے نام کے اینڈے میں ASE لازمی طور پہ آئے گا جیسے پہلے جو انزائم کے نام دیئے گئے تھے جیسے مثال کے طور پر ایک نام ہم لکھتے ہیں لائپیز اب یہ جو لائپیز ہے یہ ایک انزائم ہے جو ایکٹ کرتا ہے لپیڈ کے اوپر پھر اس طرح پروٹی ایز ایک انزائم ہے جو ایکٹ کرتا ہے پروٹین کے اوپر اس طرح سے ایک اور انزائم ہے یوری ایز جو ایکٹ کرتا ہے یوریا کے اوپر اس طرح ایک اور انزائم ہے لیکٹیز جو کہ ایکٹ کرتا ہے لیکٹوز کے اوپر اس طرح آپ نے جو انزائم دیکھیں ان تمام کے تمام انزائم کے اندر آپ نے ایک خاص بات نوٹ کی ہوگی کہ تمام کے تمام انزائم میں جس سبسٹرینس کے اوپر انزائم ایکٹ کرتے ہیں اسی کے نام کے آخر میں اے ایس ای لگا دیا ہے جس کے بعد اس کا نام بن گیا اس کا مطلب ہے کہ انزائم کا نام کچھ اس طریقے سے دیا گیا ہے کہ تاکہ ہمیں یہ سمجھ میں آئے کہ اس کا سبسٹرینٹ کون سا ہے مثال کے طور پر لائپیز اب لائپیز کا نام آتا ہے سب سے پہلے کہ نام کے آخر میں اے ایس ای آگیا تو سمجھو یہ ایک انزائم ہوگا یہ انزائم کس کا انزائم ہے مطلب اس کا سبسٹرینٹ کون سا ہے تو لپیڈ ہوگا نام کے پیریفکس میں یعنی شروع میں لگ دیا گیا یہ اور اس طرح پروٹی ایز پروٹی ایز کے نام کے شروع میں پروٹین کا نام لگا دیا مطلب پروٹی ایز کر دیا پروٹین بیٹ کرنے والا اس قسم کے نام دینے سے ہمیں سب سے بڑا جو بینیفٹ ہو رہا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کون سا انزائم کس سبسٹرینٹ کے اوپر ایکٹ کرتا ہے مطلب یہ جو نام دینے کا سسٹم تھا یہ جو نیمنگ سسٹم تھا یہ ہمیں جو انفارمیشن پروائیڈ کرتا تھا وہ یہ انفارمیشن تھی کہ کون سا انزائم کس سبسٹرینٹ پروٹ کرتا ہے یعنی لپیٹ پر لائپیس کرتا ہے یوریا پر یوریس کرتا ہے لیکٹوس پر لیکٹیس کرتا ہے لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا سائنٹس کو تھوڑا سا اور پرابلم ہونے لگی کیونکہ اس نام سے ہمیں یہ تو پتہ لگ جاتا ہے کہ کس انزائم کا سبسٹرینٹ کون سا ہے لیکن پھر ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کون سا انزائم جو ہے اس کا ٹائپ آف ریکشن کیا ہو سکتا ہے یعنی کسی بھی انزائم کا ٹائپ آف ریکشن کیا ہو سکتا ہے جب یہ معاملہ چلتے گئے تو پھر بلاخر سائنٹس نے نام کا میتھرڈ تھوڑا چینج کیا اور اب جو انزائم کا نام کا جدید طریقہ ہے دینے کا وہ ٹائپ آف کیمیکل ریکشن کی بیس پر ہے مطبکہ جس ٹائپ کا کیمیکل ریکشن انزائم پرفارم کرتے ہیں تو اسی حساب سے جیسے مثال کے طور پر ایک انزائم ہے وہ آئیسومریزیشن کا پروسس کرتا ہے تو آئیسومریز کلائیں گے انزائم ہے جو کسی بھی ایٹم یا گروپ آف ایٹم کو ایک سبسینٹ سے دوسرے ایٹم میں ٹرانسفر کر رہا ہے تو ٹرانسفریز کلائیں گے مطبکہ ٹائپ آف ریکشن کی بیس پر نام دیتی گئے یہ وجہ ہے کہ انزائم کے نام اب دو کٹیگری میں دیے گئے ایک ٹائپ آف ریکشن کی بیس پر یعنی جس ٹائپ کا وہ ریکشن کٹیگریز کریں گے اس کی بیس پر ہے اور دوسرا ٹائپ آف سبسٹریٹ کی بیس پر ان کا نام دیے گئے ہیں تو اب نام جو ہیں انزائم کے دو طریقے سے دیے گئے ہیں ٹائپ آف ریکشن کی بیس پر اور ٹائپ آف سبسٹریٹ کی بیس پر یہی وجہ ہے کہ ہم جب ان کے انزائم کی کلاسیفیکشن پڑھیں گے دونوں کلاسیفیکشن پڑھیں گے مطبک ٹائپ آف ریکشن کی بیس پر بھی اور ٹائپ آف سبسٹیٹ کی بیس پر بھی یعنی دونوں بیسز پر ہم اس کی کلاسیفیکیشن ڈسکس کریں گے تو پہلے ہم ٹائپ آف رییکشن کی بیس پر انزائم کی کلاسیفیکیشن ڈسکس کرتے ہیں